بسم اللہ الرحمن الرحیم دوبئی سے جناب محمد صاحب سوال کر رہے ہیں عالم اسلام بے انتہا مسائل کا شکار ہے مسلمانوں کے پاس کھانے پینے اور پیننے کی چیزیں نہیں ہیں مگر اس صورتحال میں ہمارے بزنسمن علماء اکرام اور دیگر حضرات ایک ایک سال میں دو دو عمرے کرتے ہیں ہر سال حج کرتے ہیں دو دو ماہ مدینہ جا کر رہتے ہیں اسی طرح لوگ ملکوں ملکوں سہر کے لیے جاتے ہیں کیا یہ اس صورتحال میں جائز ہے جب مسلمان بھوک پیاسے مر رہے ہیں کیا بہتر نہیں کہ یہ رقم اور وقت مظلوم مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا جائے یہ سوال بہت اہم ہے اور اس سلسلے میں ہمارے علماء اکرام اور دوسرا دیندار طبقہ اہل سروت کا وہ بھی اس پر بہت زور دیتا ہے کہ نفل حج زیادہ کیے جائیں نفل عمرے زیادہ کیے جائیں اگر اہل سروت ساتھ ساتھ اس طرح کے محتاج مسلمانوں کی بھی جن کی صورتحال یہ ذکر کی گئی ہے کہ ان کے پاس کھانے پینے کی چیزیں نہیں ہیں اور مسلمان بھوک پیاسے مر رہے ہیں اگر وہ ساتھ ساتھ بھرپور اس طرح کے مسلمانوں کا تعامن بھی کر رہے ہوں تو پھر نفل حج کرنے میں نفل عمرہ کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے لیکن اگر وہ اس طرح کے مسلمانوں کی مدد تو بالکل نہیں کر رہے یا برائے نام کر رہے ہیں اور بہت بڑا سرمایہ ان کے نفل حج پر اور نفل عمروں پر لگ رہا ہے تو یہ افسوسناک بات ہے اور اس کی شرن کوئی گنجائش معلوم نہیں ہوتی علماء اکرام کو بھی اس کا خیال کرنا چاہیے علماء اکرام تو مقتدہ ہوتے ہیں جیسے ان کا طرز عمل ہوگا امت کا ویسا ہی طرز عمل ہوگا تو مقتدہ عذرات کو اور زیادہ اس کا احتمام کرنا چاہیے کہ وہ نفل حج اور عمرے پر زیادہ زور دینے کی بجائے اس طرح کے قسم پرسی کا شکار مظلوم اور انتہائی بے قسی کا شکار مسلمانوں کی مدد کی طرف زیادہ توجہ کریں اور ان کے لیے مسلمانوں کو بھی متوجہ کریں نفل عبادات کی اپنی جگہ اہمیت ہے اور اس کی اہمیت کا انکار نہیں کیا جا سکتا لیکن اس طرح کے مسلمانوں کی مدد کرنا نفل حج اور عمرے سے زیادہ اہم ہے تو اس کو زیادہ اہمیت دینی چاہیے بسم اللہ الرحمن الرحیم شعائب اسلم صاحب سعودی عرب سے یہ سوال کر رہے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ جس مہینے مثلا مجھ پر زکاة فرض ہے اس مہینے میں میرے پاس دس لاکھ روپے ہیں میں نے ان کی زکاة ادا کر دی اب چند دنوں بعد میرے پاس مزید کچھ رقم آ جاتی ہے تو کیا اس رقم پر بھی میں زکاة ادا کروں گا یا نہیں یہ مسئلہ سمجھنے کا ہے پہلے بھی بارہا بتایا گیا کہ زکاة کی جو تاریخ آپ کی متین ہے اس تاریخ میں آپ زکاة ادا کریں گے جتنی رقم آپ کے پاس موجود ہے یا جو بھی آپ کے پاس اموال زکاة موجود ہیں ان کا حساب کر کے اس تاریخ کو زکاة ادا کرنی ہوگی اور اس کے بعد اگر چند دنوں بعد آپ کے پاس پیسے کم ہو گئے یا زیادہ آ گئے تو اس کی زکاة اب ادا کرنے کی ضرورت نہیں ہے اب اگلے سال اسی تاریخ کو جو آپ کی زکاة کی تاریخ ہے وہ اسلامی تاریخ مراد ہے اس سے اسوی تاریخ نہیں مثلا یکم رمضان اگر آپ زکاة ادا کرتے ہیں تو ایک مرتبہ آپ نے یکم رمضان کو زکاة ادا کر دی جتنی رقم تھی اس پر پھر دوسری رمضان کو تیسری رمضان کو آپ کے پاس پیسے زیادہ آ گئے تو کوئی حرج نہیں ہے یا کم ہو گئے کوئی مسئلہ نہیں ہے اگلے سال یکم رمضان کو جو رقم آپ کے پاس ہوگی پھر حساب کر کے پھر اسی رقم کی زکاة ادا کرنی ہوگی جو درمیان میں پیسے کم ہوئے یا زیادہ ہوئے اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سید عدنان کریمی صاحب پوچھتے ہیں کہ زکاة کا نصاب سات تولہ سونا ہے یا ساڑے باول تولہ چاندی کی قیمت ہے تو اس حوالے سے عرض یہ ہے کہ یہ دونوں نصاب ہے اور دونوں حدیث سے ثابت ہے ساڑے سات تولہ سونا بھی نصاب ہے اور ساڑے باول تولہ چاندی بھی نصاب ہے انہوں نے سات تولہ شاید غلطی سے لکھا ہے تو جس وقت میں یہ شریعت نے حکم دیا اس وقت میں سونے اور چاندی کی قیمتیں تقریباً برابر تھی کوئی زیادہ فرق ان دونوں میں نہیں تھا لیکن بعد میں جب بہت زیادہ فرق سامنے آنے لگا اور جیسے کہ آج کے زمانے میں تو بہت زیادہ فرق ہے تو اس حوالے سے اشکال ہوتا ہے کہ ان دونوں میں نصاب کونسا ہے تو فقہی اصول کے حوالے سے یہ دونوں میعار ہے دونوں نصاب ہے لیکن یہاں فقہہ نے ایک اور اصول بھی ذکر فرمایا ہے جس کو انفال الفقراء کا اصول کہا جاتا ہے کہ جو مستحقین ہیں جو محتاج لوگ ہیں ان کے لئے جو زیادہ مفیدہ اور نفع بخش چیز ہو اسی کو نصاب بنایا جائے تو اس حوالے سے فقہہ نے فرمایا کہ آج کے زمانے میں جب قیمتوں میں اور سونے چاندی کے میعار میں بہت زیادہ تفاوت ہے تو چاندی ہی کو میعار بنایا جائے کہ اس کے حوالے سے جو صاحب نصاب بنے تو اس پر زکاة کی ادائیگی لازم ہو کیونکہ اس میں مستحقین کا فائدہ زیادہ ہے اور زکاة دینے والے پر کوئی خاص بہج نہیں ہے اس لئے کہ اس کو اڑائی فیصد دینا پڑتا ہے اور باقی ساڑھ ستانویں فیصد اس کے پاس رہ جاتا ہے تو اس کے لئے کوئی حرج کی بات اس میں نہیں ہے جبکہ مستحقین کا اس میں فائدہ ہے تو اس وجہ سے آج کل مسئلہ یوں بتایا جاتا ہے کہ زکاة کا نصاب ساڑھے باون تولہ چاندی ہے کیونکہ یہ کم از کم اور یقینی نصاب ہے جس سے نیچے کوئی نصاب نہیں ہے یہ محمد ابراہیم صاحب کا سوال ہے کہ وطر میں دعا قنود بھول کر رکو میں چلا گیا لقمہ دینے پر رکو سے واپس لوٹ آیا اب کیا کرے دوبارہ رکو کرے تو اس سوال کے تین حصے ہیں پہلا حصے میں یہ سوال ہے کہ ایسی صورت میں کہ ایک آدمی دعا قنود کو بھول کر رکو میں چلا جائے تو اس کو کیا کرنا چاہیے تو اس کا حکم یہ ہے کہ ایسی صورت میں واپس نہیں آنا چاہیے دعا قنود پڑھنے کے لیے اور مقتدیوں کو بھی ایسی صورت میں چاہیے کہ وہ امام کی اقتداء کریں اس کو لقمہ نہ دیں واپس آنے کے لیے لیکن دوسری بات کہ اگر وہ واپس آ جائے تو پھر کیا کریں تو ایسی صورت میں دوسرا حکم یہ ہے کہ پھر وہ دعا قنود پڑھ کے دوبارہ رکو کیے بغیر سیدھا سجدے میں چلا جائے لیکن یہ درست طریقہ ہے لیکن اگر کوئی اس درست طریقے پر عمل نہ کرے اور وہ دوبارہ رکو کر کے سجدے میں چلا جائے تو اس سے بھی نماز فاسد نہیں ہوتی البتہ دونوں صورتوں میں یعنی وہ دوبارہ رکو کرے یا دوبارہ رکو نہ کرے دونوں صورتوں میں اس پر آخر میں سجدہ سہو واجب ہوگا سجدہ سہو کرنے سے جو غلطی ہوئی ہے اس کی تلافی ہو جائے گی تو یہ اس سوال کا جواب ہے جناب زہر برکی صاحب کراچی سے سوال کر رہے ہیں روزہ کی حالت میں جان بوجھ کر بدنظری کرنے سے روزہ ٹوٹ جائے گا اور کیا کفارہ لازم ہوگا جواب یہ ہے کہ روزہ تو نہیں ٹوٹے گا لیکن روزہ کے جو فضائل ہیں روزہ کی جو عظیم و شان برکات ہیں اس کا جو عجر عظیم ہے وہ ضائع ہو جائے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ کی حالت میں گناہوں سے بچنے کی بہت زیادہ تاقید فرمائی ہے اور صحیح بخاری کی روایت ہے مَلْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّورِ وَلْعَمَلَ بِهِ فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ اَنْ يَدْعَ طَعَمَهُ وَشَرَابَ جو شخص روزہ رکھ کر جھوٹی گفتار سے نہیں بچتا جھوٹے کردار کو نہیں چھوڑتا تو اللہ تعالیٰ کو اس سے کوئی غرض نہیں کہ وہ اپنا کھانا پینا چھوڑ دے اور ایک اور روایت ہے ابن ماجہ کی اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رُبَّ سَعِمِ لَيْسَ لَهُ مِنْ سَيَامِهِ إِلَّا الْجُوعِ وَرُبَّ قَائِمِ لَيْسَ مِنْ قَيَامِهِ إِلَّا السَّحَرِ بہت سارے روزہ دار ایسے ہیں کہ انہیں سوائے بھوکا پیاسا رہنے کے روزے کا کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوتا اور بہت سارے راتوں کو قیام کرنے والے ایسے ہیں کہ انہیں شبیداری کے سوا کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوتا تو روزہ رکھ کر گناہوں سے اجتناب کرنے کا بہت زیادہ احتمام کرنا چاہیے تقویٰ کا حصول بھی اسی پر موقوف ہے کہ ہم گناہ چھوڑتے ہوئے روزہ رکھیں اگر روزہ رکھا ہوا ہے اور گناہ بھی ساتھ ساتھ چل رہے ہیں تو ایسی صورت میں روزے کی برکات روزے کے سمرات روزے کا عجر عظیم حاصل نہیں ہوگا اگرچہ فرض ادا ہو جائے گا حامد صاحب برطانیہ سے سوال کر رہے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ موبائل پر قرآن پڑھنے کے لیے کیا وضو کرنا لازم ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ موبائل میں جو قرآن پاک موجود ہوتا ہے یہ مسحف کے حکم میں نہیں ہے لہذا اس کے لیے وضو کرنا ضروری تو نہیں البتہ قرآن پاک وضو سے ہی پڑھنا چاہیے اور خصوصاً بعض علماء کا اس میں اختلاف بھی ہے اس وجہ سے احتیاط اسی میں ہے کہ قرآن پاک وضو کر کے پھر ہی پڑھا چاہے اگرچہ وہ موبائل میں ہی کیوں نہ ہو لیکن اگر کسی نے بغیر وضو کے ہاتھ لگا لیا قرآن پاک جو کہ موبائل میں موجود ہے اس کو تو کوئی حرج نہیں ہے ہاتھ لگانا جائز ہے محمد عقیل صاحب پوچھ رہے ہیں کہ اگر کوئی جان بوچ کر روزہ تھوڑ لے تو اس کا کیا حکم ہے تو ایسا شخص انتہائی بدبخت ہے کہ جو اللہ کے سریح حکم کے خلاف ورزی کرتے ہوئے ایک عظیم گناہ کے بوچ تلے اپنے آپ کو دباتا ہے اتنا عظیم گناہ ہے کہ توبہ کے بغیر اس کی معافی ممکن نہیں ہے ایسے شخص پر لازم ہے کہ توبہ استغفار بھی کرے اور آئندہ کے لئے اس عمل سے اجتناب کرے یہ روزہ ہی تو ایمان جانچنے کا ایک پیمان اللہ تعالیٰ نے اتارا ہے کہ جب آدمی ٹھنڈے پانی سے وضو کر رہا ہو وہ موہ میں پانی ڈال دے حلق میں پانی لے جانے میں کوئی رکاوٹ اس کے لئے نہیں ہے صرف اللہ کے خوف سے وہ اس سے رک جاتا ہے تو ایسے لمحات جو روزہ میں پیش آتے ہیں اس سے ایمان کو جو ترقی اور تقویت ملتی ہے یہ دوسرے ذرائع سے نہیں مل سکتی تو ایسا شخص اپنے ایمان کو نقصان پہنچینے والا ہے اپنی تقوی سے اپنے آپ کو محروم کرنے والا ہے روزہ کے عظیم سعادت سے اپنے آپ کو محروم کرنے والا ہے اور اتنی عظیم سعادت سے کہ ایک احمق آدمی ہی اگر کوئی عذر نہ ہو تو اس ثواب سے اپنے آپ کو محروم رکھ سکتا ہے باقی اس کا شریح حکم فقی حکم یہ ہے کہ ایسے شخص پر توبہ استغفار بھی لازم ہے اور ساتھ کفارہ کی ادائیگی بھی لازم ہے کفارہ کا مطلب دو مہینے مسلسل روزے رکھے گا اس جرم کی سزا کے طور پر اور اس میں تسلسل جو ہے کونسسٹنٹی یہ ضروری ہے اس کے بغیر یہ کفارہ بھی ادائیگی نہیں ہوگا جب تک یہ کفارہ ادائیگی کرتا توبہ استغفار نہیں کرتا یہ اس گناہ کے بہت سے نہیں نکل سکتا محمد حسن صاحب کراچی سے پوچھ رہے ہیں کہ پرائز بانڈ کی مالیت پر زکاة ہے اسوال کا جواب یہ ہے کہ پرائز بانڈ کی مالیت پر بھی زکاة ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ پرائز بانڈ یہ اس کی فقی تقییف معتبر اہل فتوہ کے نزدیک وہ قرضے کی ہے کہ یہ حکومت کو پرائز بانڈ لینے والا قرضہ دے رہا ہوتا ہے اور قرضے کے بارے میں شریعت کا حصول یہی ہے کہ اس پر زکاة ہوتی ہے تو پرائز بانڈ کی جو بھی فیس ویلیو ہو اس کی جو بھی لکھی ہوئی قیمت ہو اس کے مطابق اس پر زکاة واجب ہوگی حبیب الرحمان صاحب کراچی سے پوچھ رہے ہیں کہ کوئی پاکستانی روزہ رکھ کر سودیا جت چلا جاتا ہے اور عید وہی کرتا ہے تو اسے کتنے روزوں کی قضا کرنا ہوگی تو اگر وہاں چاند پہلے نظر آ گیا ہے اور پاکستان سے ایک دن پہلے وہاں عید ہو رہی ہے تو عید تو وہاں کے مسلمانوں کے ساتھ ہی یہ کرے گا لیکن دیکھ لے گا کہ میرے انتیس روزے پورے ہوئے یا نہیں اگر انتیس روزے پورے ہو گئے تو چونکہ مہینہ کبھی انتیس کا ہوتا ہے کبھی تیس کا ہوتا ہے تو اس کے ایک مہینے کے روزے پورے ہو گئے کسی روزے کی قضا کی ضرورت نہیں ہے لیکن اگر دو دن کا فرق نکل آیا اور اس نے پاکستان میں روزہ رکھا تھا سودیا میں یہ عید کر رہا ہے اس کے اٹھائیس روزے پورے ہوئے تو اس کو ایک روزے کے قضا رکھنا لازم ہوگا محمد شفیق صاحب فرما رہے ہیں کہ کیا روزے کی حالت میں انجیکشن یا ڈرپ وغیرہ لگا سکتے ہیں تو اس کا جواب یہ ہے کہ روزے کی حالت میں انجیکشن بھی لگایا جا سکتا ہے چاہے وہ انجیکشن آپ گوشت میں لگا رہے ہیں یا نس میں لگا رہے ہیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا تو انجیکشن چاہے گوشت میں ہو چاہے نس میں ہو دونوں میں لگایا جا سکتا ہے اسی طرح ڈرپ بھی لگایا جا سکتی ہے البتہ خامخواہ محض طاقت حاصل کرنے کے لیے ڈرپ وغیرہ نہیں لگانی چاہیے کس کوئی مرض ہے یا کوئی مجبوری ہے تو پھر ڈرپ یا انجیکشن وغیرہ لگانا جائز ہے مضم الفاروق صاحب کراچی سے پوچھتے ہیں کہ اس گرمی میں اعتقاب میں غسل کی اجازت ہے جبکہ پسینے کی سخت مدبو ہو جاتی ہے تو یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ رمضان اور اس سے متعلقہ جتنی میں عبادت ہے تراویہ ہے ختم قرآن ہے اعتقاب ہے تو ان سب عبادت کے پیچھے جو اصل فلسفہ اور مقصد ہے وہ یہی ہے کہ انسان میں جفا کشی اور محنت اور برداشت کی قوت پیدا ہو جائے اور اللہ کے احکام کو روبہ عمل لاتے ہوئے جو قربانی کی ضرورت پیشہ ہے تو اس قربانی کے لئے یہ دل کے ساتھ عمادہ ہو اور یہ تربیت یافتہ ہو اس قربانی کو برداشت کرنے میں اس کے لئے کوئی رکاوٹ نہ ہو تو یہ ایک تربیتی ایک تدریبی کورس ہے جتنے بھی رمضان اور اس سے متعلقہ عبادت ہے اعتقاب بھی اس میں شامل ہے کیونکہ اعتقاب کا معنی ہے اپنے آپ کو محبوس کرنا ہر نفسانی خواہش سے اپنے آپ کو بھن کرنا اللہ کے عبادت کیلئے اپنے آپ کو یکسو کرنا تو اس اعتقاب کے عمل میں اس طرح کی نزاکتوں میں نہیں پڑنا چاہیے کہ پسینہ زیادہ ہے بدبو ہے غسل کی ضرورت ہے گرمی ہے یہ سب چیزیں برداشت کرنی چاہیے اور اس کی وجہ سے اعتقاب سے نکل کر ان چیزوں میں نہیں لگنا چاہیے کہ یہ مزے اور تناؤں کی چیزیں حاصل کی جائیں تاہم اگر کسی کو بہت سخت مجبوری ہو تو فقائی کرام نے اتنی اجازت دی ہے کہ جب یہ جائے وضو کے لئے تو اپنے معتقف سے لنگی بان کر جائے یعنی کمیس وہی اتار دے تاکہ کپڑے اتارنے میں اس کو وقت نہ لگے اور جتنی دیر میں یہ وضو کرتا ہے اتنی دیر میں یہ غسل کر لے وہ غسل سابون کے استعمال کے ساتھ اور بہت زیادہ احتمام کے ساتھ تو نہیں ہوگا جس کی وجہ سے بہت زیادہ صفائی تو اس کو حاصل نہیں ہوگی لیکن گرمی کے شدت کافی حد تک کم ہو جائے گی اور پسینے کے جو اثارات ہیں وہ بھی کافی حد تک کم ہو سکتے ہیں تو اتنی اجازت ہے باقی باقاعد احتمام کے ساتھ غسل کرنے کی اجازت نہیں ہے اسحاق خان صاحب کوئٹہ سے پوچھ رہے ہیں کہ آج کل کتنی نقدی زکاة دینے کے لئے ضروری ہے جو ہوائج اسلیہ سے زائد ہو تو اس سوال سے متعلق دو وضاحتیں ہیں ایک تو یہ ہے کہ زکاة کا نساب نقدی میں آج کل کیا ہے تو اس میں ساڑھے باون تولہ چاندی کی قیمت کا اعتبار ہوتا ہے اور جو مختلف دنوں میں مختلف ہوتا ہے ابھی چند دن پہلے جو سٹیٹ بینک نے نساب جاری کیا تھا تو وہ 38,400 روپے کچھ تھا لیکن وہ اس دن کی قیمت تھی تو آج کے دن کی جو قیمت ہے آج کے دن تو ایک تولہ چاندی کی قیمت سات سو نو اشاریہ آٹھ تین چھ روپے ہے اور جس کو ساڑھے باون میں اگر ضرب دے دیا جائے تو وہ 37,260 روپے بنتے ہیں تو یہ آج کے دن نقدی کے حساب سے چاندی کا نساب ہے لیکن یہ ہر دن کے لحاظ سے مختلف ہوگا اور اس کا طریقہ معلوم کرنے کا بلکل آسان یہ ہے کہ عام طور پہ اخبارات میں دس گرام چاندی کی قیمت بتائی جاتی ہے تو اس کو دس پر اگر تقسیم کر دیا جائے تو ایک گرام چاندی کی قیمت معلوم ہو جاتی ہے اور پھر اس کو 11.664 یہ ایک تولے کی گراموں میں مقدار ہے 11.664 کے ساتھ اگر اس ایک گرام کی قیمت کو ضرب دے دیا جائے تو یہ ایک تولے کی قیمت حاصل ہو جاتی ہے اور پھر جو قیمت حاصل ہو اس کو ساڑھے باون کے ساتھ باون اشاریہ پچاس کے ساتھ اگر ضرب دے دیا جائے تو اس سے جو قیمت حاصل ہوگی وہ اس دن کی نقدی میں چاندی کے نساب کی مقدار ہوگی تو یہ طریقہ ہے نقدی میں چاندی کا نساب معلوم کرنے کی اور جس کے پاس اتنی مالیت ہو اس پر زکاة واجب ہے دوسرا جملہ اس سوال میں یہ لکھا ہوا ہے کہ جو ہوائج اصلیہ سے زائد ہو تو یہ بات سمجھنے کی ہے کہ نقدی سونا چاندی اس کے اندر ہوائج اصلیہ سے زائد ہونا یہ شرعان شرط رہی ہیں یہ جس مقصد کے لیے بھی رکھے ہوئے ہوں کسی کے پاس چونکہ یہ ایک سال گزرنا ضروری ہوتا ہے ان پر اور پھر زکاة واجب ہوتی ہے تو جو سونا جو نقدی جو چاندی کسی کے پاس ایک سال تک رہے وہ ہوائج اصلیہ سے زائد ہی ہے شرعان لہذا اس پر زکاة بارحال لازم ہے جناب راف مقام صاحب پوچھ رہے ہیں کہ روزہ کب چھوڑا جا سکتا ہے یا بالفاظ دیگر کس قسم کے افراد کے لیے روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے تو اس میں تفصیل یہ ہے کہ کوئی بھی ایسا عذر ہو جس سے روزہ پورا کرنا وہ باعث مشقت ہو تو اس کی وجہ سے روزہ چھوڑا جا سکتا ہے لیکن مشقت عام مشقت مراد نہیں ہے آج کل گرمی ہے تو روزہ پورا کرنے میں کچھ نہ کچھ مشقت تو ہوتی ہی ہے اس کا اعتبار نہیں ہے بلکہ ایسی مشقت کے جس سے آدمی کی جان کو خطرہ ہو یا کسی عذر کو خطرہ ہو یا کوئی بیمار ہے اور روزہ رکھے گا تو بیماری بڑھ جائے گی یا بیماری کی مدت طویل ہو جائے گی تو ایسے کسی عذر سے روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے کہ وہ روزہ نہ رکھے یا اسی طریقے سے جیسے حاملہ عورت ہوتی ہے اور اسے کمزوری لاحق ہونے کا اندیشہ ہے یا جو اس کے پیٹ میں بچہ ہے اسے نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہے اور کوئی ماہر طبیب ڈاکٹر دیانتدار خوف خدا رکھنے والا اسے یہ کہتا ہے کہ آپ کے لیے روزہ رکھنا صحت کے لیے سخت نقصان دے ہو سکتا ہے یا بچے کے لیے سخت نقصان دے ہو سکتا ہے تو وہ روزہ چھوڑ سکتی ہے اسی طریقے سے دودھ پلانے والی عورت کے لیے بھی اس کی اجازت ہے کہ اگر اس کے دودھ پلانے سے اس کی اپنی صحت کو شدید نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہو یا اس کے بچے کو شدید نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہو بچہ دودھ ہی پر گزارہ کر رہا ہے اتنا چھوٹا ہے کہ دوسری کوئی گزار نہیں لے رہا اور شہر اس کے دودھ کا اور کوئی انتظام بھی نہیں کر سکتا جو دایا وغیرہ کا انتظام کیا جا سکتا ہو تو ایسا بھی نہیں کر سکتا تو ایسی صورت میں اس دودھ پلانے والی عورت کو بھی یہ اجازت ہے کہ وہ فی الحال روزے نہ رکھے اور بعد میں ان کی قضاء کر لے تو بیماری اگر موجود ہے اور اس بیماری کے ساتھ روزہ رکھنا وہ باعث مشقت ہے باعث حرج ہے اور دوا کھانے کی ضرورت پیش آتی ہے جیسے کوئی شوگر کا مریض ہے کوئی بلڈ پریشر کا مریض ہے اور بہت زیادہ اس کا بلڈ پریشر شوٹ گر گیا ہے اور اس کے لئے روزہ پورا کرنا مشکل ہو رہا ہے سخت نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہے تو وہ روزہ نہ رکھے تو اس کی گنجائش ہے اسی طرح بعض اوقات گردوں کے مریض ہوتے ہیں اور انہیں بار بار پانی پینے کی ضرورت پیش آتی ہے اگر وہ نہیں پیتے تو ان کو شدید نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہوتا ہے تو ایسی صورت میں اگر وہ روزہ نہ رکھیں اور بعد میں صحت ملنے پر ان کی قضاء کر لیں تو اس کی اجازت ہے حسین احمد بلیلی کسٹم کوئٹا سے یہ سوال کر رہے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ اگر دو رکھا تراوی رہ جائے پھر ویتر کے بعد عدہ کی جائے یا اس سے پہلے عدہ کی جائے تو یہ تراوی ہی ہوگی جی ہاں یہ اگر تراوی کسی کی رہ جاتی ہے اور اولاں تو یہ دیکھا جائے کہ چار رکھا کے بعد جو کچھ دیر کچھ وقفہ ہوتا ہے بعض مساجد میں زیادہ وقفہ ہوتا ہے بعض میں کم ہوتا ہے اگر وہ اتنا وقفہ ہے تو کہ اس میں یہ دو رکھات پڑھ سکتا ہے یا تراوی جو رہ گئی ہیں وہ پڑھ سکتا ہے تو پڑھ لینی چاہیے لیکن اگر یہ اتنا وقفہ اس کو نہیں ملا تو پھر ویتر امام صاحب کے ساتھ پڑھ کر اور اس کے بعد بھی یہ تراوی کی جو رکھاتیں رہ گئی ہیں وہ پوری کر سکتا ہے اس کی بھی جائزت ہے وہ بھی تراوی ہی سمجھی جائے گی سید آیاد شاہ صاحب کراچی سے یہی سوال پوچھتے ہیں جس کا جواب دیا گیا کہ اگر درمیان میں دو رکھات تراوی رہ جائے تو کب ادا کرے تو درمیانی وقفوں میں ادا کرے اور نویتر کے بعد بھی ادا کر سکتا ہے اگلا سوال ہے کراچی سے نصیر احمد صاحب پوچھتے ہیں کہ سونا یا چاندی کے ساتھ نقدی کی کتنی مقدار ہوگی تو زکاة واجب ہوگی تو سونا یا چاندی کے ساتھ نقدی کی جو بھی قلیل و کثیر مقدار ہو جو بھی مقدار ہو اس کو پھر روپے میں کنورٹ کیا جائے گا اس کو سونا یا چاندی نہیں سمجھا جائے گا بلکہ یوں سمجھا جائے گا کہ اس شخص کی ملکیت میں اتنی رقم ہے تو اس رقم کے حوالے سے اگر ساڑھے باولن تولہ چاندی کی قیمت کے برابر رقم اس کے پاس بن رہی ہو تو پھر اس پر زکاة لازم ہے اگرچہ سونا یا چاندی کا الگ جو نصاب ہے اس کے حساب سے یا اگرچہ صاحب نصاب نہ بنے لیکن یہ دوسری جہاد سے دوسری حیثیت سے صاحب نصاب ہوگا کہ اس کے پاس اتنی رقم ہے جو ساڑھے باولن تولہ چاندی کی قیمت کے برابر ہے یہ سید فیضان علی صاحب کا سوال ہے کہ اگر کوئی شخص جان بوجھ کر روزہ نہ رکھے تو بعد میں قضا ہے یا کفارہ ہے اس کو سمجھ لیں کہ دو صورتیں ہیں ایک صورت تو یہ ہے کہ ایک آدمی نے روزہ رکھا اور جان بوجھ کر اس کو توڑ دیا تو اس صورت میں اس پر قضا بھی ہے اور کفارہ بھی ہے اور دوسری صورت یہ ہے کہ ایک آدمی صبح سے ہی روزہ نہیں رکھتا وہ تندرست ہے مقیم ہے اور کوئی اس کو عذر نہیں ہے لیکن وہ پھر بھی روزہ نہیں رکھتا جان بوجھ کر تو اس میں شک نہیں ہے کہ وہ سخت گناہگار ہے جیسے مفتی صاحب نے اپنی جواب میں فرمایا کہ یہ بہت بڑا گناہگار ہے بہت بڑی سعادت سے محروم ہے ایک عدیس کے مطابق ایک آدمی اگر رمضان کا فرض روزہ چھوڑتا ہے تو وہ اگر سارا زمانہ تمام زمانہ روزے رکھے تو وہ اس ایک فرض روزے کی تلافی نہیں ہو سکتی ہے تو اتنے بڑے عجر سے تو محروم ہوتا ہے البتہ قانونی طور پر اس پر صرف ایسی صورت میں قضا آئے گا آئے گی کفارہ اس پر لازم نہیں ہوگا محمد حامر صاحب برطانیہ سے پوچھ رہے ہیں اگر کوئی شخص دو رکت تراوی میں پہلی رکت پر بیٹھ گیا پھر کھڑا ہو گیا یعنی بیٹھتے ہی اسے یاد آگیا کہ مجھے کھڑا ہونا تھا تو وہ کھڑا ہو گیا تو کیا اس شخص پر سجدہ صاحب ہے جواب یہ ہے کہ اگر بیٹھتے ہی فوراں یاد آگیا اور وہ فوراں ہی کھڑا ہو گیا تو سجدہ صاحب لازم نہیں ہے لیکن اگر وہ اتنی دیر بیٹھا رہا جتنی دیر میں سبحان ربی العظیم یا سبحان ربی العالی تین مرتبہ کہا جا سکتا ہے تو پھر یاد آنے پر اٹھ گیا تو اتنی تاخیر کے بعد اٹھنے کی بنا پر اس پر سجدہ صاحب لازم ہوگا یہ سوال ابراہیم صاحب نے کراچی سے کیا ہے اور بھی بہت سارے ساتھی ہے انہوں نے بھی یہ سوال کیا ہے وہ فرماتے ہیں کہ کان میں دواء ڈالنے کا حکم بتا دیں تو کل کی نشست میں بھی یہ مسئلہ گزر گیا کہ کان میں دواء ڈالنا وہ جائز ہے اور اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا یہ کل بھی بتا دیا گیا تھا اور آج پھر بتا دیا گیا ہے کہ کان میں دوائی ڈالی جا سکتی ہے لیکن شرط یہ ہے کہ اس شخص کا کان کا پردہ سلامت ہو وہ پھٹا ہوا نہ ہو اگر کان کا پردہ پھٹا ہوا ہے یا اس میں سراخ ہے تو پھر دوائی ڈالنے سے روزہ فاسد ہو جائے گا ورنہ روزہ فاسد اس کا نہیں ہوگا اور اگر کسی کا روزہ ٹوٹ جائے کان میں دوائی ڈالنے سے تو اس کے اوپر فقط قضاء لازم آئے گی کفارہ اس کے اوپر نہیں آئے گا محمد عقیل صاحب پوچھتے ہیں کہ زکاة کس شخص کو دی جا سکتی ہے آج کے دور میں اگر ایک شخص بیس ہزار روپے کماتا ہے تو اس کو زکاة دے سکتے ہیں تو ابھی ایک سوال کے جواب میں بات آئی کہ آج کے حوالے سے جو نصاب ہے وہ کم سے کم جو نصاب کی مقدار ہے سنتیس ہزار دو سو سٹھ سٹھ روپے ہے اگر اس سے بھی کم مالیت کسی کے پاس ہے اور اس کے اس رقم کے علاوہ سونا چاندی اور مارے تجارت یا ضرور سے زائد سامان جو اس کو اگر ملایا جائے تو اس رقم کو یعنی سنتیس ہزار دو سو سٹھ سٹھ کی مقدار کو پہنچ جائے اتنی مالیت کی باقی چیزیں بھی اس کے پاس نہیں ہے اور نقد رقم بھی اتنی نہیں ہے تو ایسے شخص کو زکاة دی جا سکتی ہے یہ نصیر احمد صاحب کا طلاق سے متعلق سوال ہے کہ اگر کوئی شخص بیوی سے کہے کہ اگر تجھے فون کروں تو تجھے طلاق پھر وہ اسے مست کال دیتا ہے اور فون بیوی کرتی ہے تو کیا طلاق ہو جاتی ہے تو اس بارے میں یہ بات سمجھ لیں کہ طلاق جن الفاظ طلاق کے جو الفاظ بولے گئے ہوں ان الفاظ کے عرفی معنی مراد ہوتے ہیں تو اگر عرف میں اگر تجھے فون کروں اس کا معنی یہی سمجھے جاتے ہیں کہ وہ باقیدہ کال کرے مست کال اس سے نہیں مراد لی جاتی تو ایسی صورت میں اگر وہ مست کال کرے گا تو اس کے مست کال کرنے سے طلاق واقع نہیں ہوگی اس لیے کہ عرفاً اس سے مراد باقیدہ کال کرنا ہوتا ہے اور جب اس نے باقیدہ کال نہیں کی بلکہ مست کال کی ہے تو اس سے اس کی بیوی پر کوئی طلاق واقع نہیں ہوگی لیکن اگر عرف میں مست کال کو بھی کال سمجھا جاتا ہو تو ایسی صورت میں اس سے طلاق واقع ہو جائے گی باقی اس حوالے سے عرف کی تحقیق کی ضرورت ہے کہ عرف کیا ہے محمد اشفاق صاحب لاہور سے پوچھ رہے ہیں کہ تراوی جماعت کے ساتھ پڑی جائے لیکن ویتر جماعت کے ساتھ نہ پڑے تو اس میں کوئی حرج تو نہیں تو اس کا جواب یہ ہے کہ اگرچہ یہ جائز ہے کہ ویتر کوئی آدمی رات کو سہری کو جب تحجد کی نماز پڑے تو اس کے بعد پڑے عام حالات میں مستحب اور افضل یہی ہے کہ ویتر کو رات کی آخری نماز بنایا جائے لہذا جن نظرات کا تحجد پڑنے کا معمول ہے اور ان کو جاگنے کا یقین ہوتا ہے کہ ہم تحجد کے لیے بیدار ہو جائیں گے تو ان کے لیے بہتر اور افضل یہی ہے کہ وہ تحجد کی نماز پہلے پڑے اور پھر آخر میں ویتر کی نماز پڑے لیکن رمضان اس سے مستثنہ ہے کہ تراوی کے ساتھ ویتر کی جماعت ہوتی ہے باقاعدہ اور استماعیت کا تقاضی یہی ہے کہ ویتر کی جماعت میں شریک ہوا جائے اور اس کے جماعت کے ساتھ ہی ویتر ادا کیے جائیں افضل اور بیتر یہی ہے یہ اگلا سوال یہ ہے کہ فجر کی نماز کا وقت سورج تلو ہونے تک رہتا ہے یا زوال سے پہلے تک اور پھر اگر سورج تلو ہونے کے بعد فجر کی سنت اور فرض ادا کی جائے تو دونوں میں قضا کی نیت کرے گا یا ادا کی تو اس کا جواب یہ ہے کہ فجر کی نماز کا وقت سورج تلو ہونے سے پہلے تک ہے اگر سورج تلو ہو گیا تو فجر کی نماز قضا ہو جائے گی اور اس کے بعد پھر اگر یہ فجر کی نماز یعنی سنتیں اور فرض پڑتا ہے تو دونوں قضا ہی سمجھی جائیں گی آپ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی سنتیں بھی قضا کی تھی اور اس کے فرائض بھی قضا کیے تھے تو لہٰذا یہ بھی دونوں قضا ہوں گے اکٹھی ہی سنت بھی پڑے گا اور فرائض بھی پڑے گا آخر میں ایک اعلان سماد فرمائے کہ آج یعنی منگل دس وجہ تک جو اصول ہونے والے سوالات تھے ان کے جوابات ہو چکے ہیں جن حضرات کے سوالات ابھی تک نہیں آئے یا جنہوں نے ابھی آج کے مجلس کے نتیجے میں پوچھنا ہے تو اپنے سوال آج کے ٹرانسومیشن کے نیچے جو کمنٹس کا حصہ ہے اس میں تحریر فرمائے انشاءاللہ جلد از جلد جواب دینے کی کوشش کی جائے گی یہ ایک اور سوال ہے کہ اگر صبح صادق کے ایک منٹ بعد تک کچھ کھا پی لیا تو روزہ ہو جائے گا تو اس میں اگر جان بوجھ کر ایک آدمی صبح صادق کے ایک منٹ بعد تک کھاتا پیتا ہے تو ظاہر ہے کہ اس کا روزہ نہیں ہوگا صبح صادق ہوتے ہی کھانا پینا چھوڑنا ضروری ہے اگر ایک آدمی اس کے بعد تک کھاتا رہے گا تو اس کا روزہ نہیں ہوگا البتہ اگر کبھی اس طرح ہو کہ کسی کو پتا نہ چلے اور ایک منٹ یا آدھے منٹ بعد تک وہ کھا پی لے تو چونکہ اس سلسلے میں علماء کا ایک اور قول پندرہ درجے کا بھی ہے تو ایسی صورت میں اگر پندرہ درجے زیر افق کے مطابق صبح صادق ابھی تک نہ ہوئی ہو تو اس کا روزہ ہو جائے گا وہ اس قول پہ عمل کر سکتا ہے جناب نصیر عامل صاحب سوال کر رہے ہیں کہ سونا چاندی کے ساتھ نقدی کی کتنی مقدار ہو تو زکاة لازم ہے اس کا جواب پہلے بھی ہو چکا ہے اصولی بات یاد رکھنی چاہیے کہ زکاة کے جو اموال ہیں وہ چار قسم کے ہیں سونا ہے چاندی ہے نقدی ہے اور مال تجارت ہے سونے کا نصاب ساڑھے ساتھ تولے ہے چاندی کا نصاب ساڑھے باون تولے ہے اور نقدی اور مال تجارت اس میں یہ دیکھا جائے گا کہ وہ ساڑھے باون تولہ چاندی کی قیمت کے برابر ہے یا نہیں برابر ہے تو اس پر زکاة ہوگی ورنہ نہیں ہوگی یہ اس صورت میں ہے کہ جب ایک چیز ہو کسی کے پاس سونا ہو تو ساڑھے ساتھ تولے لازمی ہوگا اس سے کم پر زکاة نہیں ہوگی کسی کے پاس صرف چاندی ہے تو ساڑھے باون تولہ ہونا ضروری ہوگا اس سے کم پر زکاة نہیں ہوگی لیکن اگر کسی کے پاس ان چار اموال زکاة میں سے دو یا دو سے زیادہ اموالیں تو پھر ہر ایک کے اپنے نصاب کو اور اپنے وزن کو نہیں دیکھا جائے گا بلکہ اس صورت میں سونے کی قیمت لگائی جائے گی چاندی ہو تو چاندی کی قیمت لگائی جائے گی مال اتجارت ہو تو مال اتجارت کی قیمت لگائی جائے گی اور پھر جو نقضی کسی کے پاس موجود ہو اس قیمت کو اس میں جمع کیا جائے گا اگر مجموعہ ساڑھے باون تولہ چاندی کی قیمت کے برابر ہو تو زکاة لازم ہوگی تو ہر شخص کو دیکھنا چاہیے کہ اس کے پاس جو سونہ ہے یا چاندی ہے اس کی قیمت کتنی ہے اور اس کے ساتھ نقضی کو شامل کر کے اگر ساڑھے باون تولہ چاندی کی قیمت کے برابر ہو جاتا ہے تو اس پر زکاة لازم ہوگی اس میں آپ کو آسانی کے لیے یہ بھی ارز کر دوں کہ اگر اس وقت کسی کے پاس ایک تولہ سونہ بھی ہے تو ایک تولہ سونہ بھی چالیس ہزار سے زیادہ کا ہے تو اس کے ساتھ اگر دس روپے بھی کسی کے پاس نقضی ہو تو جیسے ابھی گزرا کے اس وقت آج کے دن میں سنتیس ہزار دو سو سٹھ سٹھ روپے یہ ساڑھے باون تولہ چاندی کی قیمت ہے تو اگر کسی کے پاس ایک تولہ سونہ ہے جو چالیس ہزار کا ہے مثال کے طور پر تو اس کے ساتھ دس روپے نقضی ہو تو بھی چالیس ہزار دس روپے اس کے پاس ہو جائیں گے تو اس پر زکاة لازم ہوگی یہ سوال زاہد چودری صاحب نے لاہور سے کیا ہے وہ فرماتے ہیں کہ میں نے چند دن پہلے اپنا گھر بنانے کی نیت سے پلات خریدا ہے اکثر پیمنٹ ادا کر دی ہے پچھتر لاکھ ابھی دینے ہیں چھ ماہ کا وقت مانگا ہے میں نے تو اب اس پچھتر لاکھ کی ادائیگی کے لیے میرے پاس ساٹھ ستر لاکھ روپے موجود ہیں تو کیا میں اپنے نساب سے ان کو منہ کروں گا یا نہیں تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ آپ نے کیونکہ نقد سودہ کیا ہے اور ادائیگی آپ کے ذمہ ابھی سے لازم ہے تو لہٰذا یہ پچھتر لاکھ آپ اپنے نساب سے منہ کر سکتے ہیں کیونکہ آپ کے ذمہ یہ کرز ہے تو کرز منہ کر کے جو باقی رقم بچے گی اس کے اوپر آپ کے ذمہ زکاة ادا کرنا ضروری ہوگا سوال جواب کی آج کی نشست اختتام کو پہنچ گئی ہے جو ازرات مزید سوالات کرنا چاہتے ہوں روزے سے متعلق تراوی سے متعلق اعتقاف سے متعلق یا زندگی کے روز مرہ مسائل سے متعلق تو وہ اسی ویڈیو کے نیچے جو کمیٹس کا سیشن ہے وہاں اپنے سوالات لکھ دیں انشاءاللہ اگلی نشست میں ان کے سوالات کے جوابات دیے جائیں گے